دیکھو آپ کا حدف بزنس ہے آپ کا حدف کیا ہے؟ ایک مثال دے رہا ہوں کہیں بھی آپ چاہتے ہو یارک میں بزنس کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتا چلے کم سے کم انویسمنٹ میں اور کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کیسے کمائی جا سکتے ہیں تاجر کا یہی حدف ہوتا ہے نا؟ پتہ نہیں میں کون سی زمان میں تغیر ہوں بھائی تاجر کا حدف کیا ہوتا ہے؟ یار کوئی ایسا کارو بار بتاؤ انویسمنٹ کم سے کم محنت کم سے کم ارننگ زیادہ سے وہی کامیاب تاجر ہوتا ہے میں نے تو تاجروں سے بھی ملتا ہوں بعض تاجر ہوتے ہیں جو ہماری دوستی ہیں سبح چھا ہم ہمارے ساتھ گھوم رہے ہیں بیانات میں جا رہے ہیں میں ادھر سندھ گیا بیان میں ہمارے ساتھ گئے ہم سے کہا تو یار تم کماتے کس ٹائم پہ ہو سارا دن تو تم میرے ساتھ ہو ہے بھائی مجھے شک ہونے لگتا تھا کہ یہ ایسا تو نہیں کہ زرداری صاحب سے تعلقات ہو ان کے ہے بھائی سارا دن کس کے ساتھ ہو میں نے کہا آپ ہمارے ساتھ جا رہے ہو وہاں جا رہے ہو وہاں جا رہے ہو وہاں جا رہے ہو ہماری ایکٹیویٹریز تو میں نے کہا آپ نے دیکھ لیں کبھی وہاں پیان کبھی وہاں پیان کبھی جامی ترشید جا رہے ہیں کبھی ادھر مرگیوں کو دانہ ڈال رہے ہیں کبھی بکری کا دودھ نکال رہے ہیں کبھی بکری کا غم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بیمار ہو گئے یہ بھی چوزے بیمار چل رہے ہیں رات یوٹیوب کے دیکھ رہا تھا لیسن کوٹ کے ان کو پلاو وہ میں نے سکرین چھوٹ لے لیا تو ہماری ایکٹیویٹیز تو کبھی شادیوں کی بات کر رہے ہیں کبھی خود کر رہے ہیں کبھی جو ہے تو ہماری تو سارا دن یہ گزر رہا ہے اس میں تو جو آؤٹپٹ ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں بھئی یہ چینل چل رہے ہیں یہ بیانات چل رہے ہیں شوٹ کلپ چل رہے ہیں یہ تفسیر کے لیکچل چل رہے ہیں یہ جناب مسائل کا سیشن چل رہے ہیں تو لوگ آگے دیکھیں گے تو کہیں گے ہاں بھئی یہ سب کچھ ہوتا بہ نظر آ رہا ہے آپ کی ارننگ دبا گئے ماشاءاللہ لیکن سارا دن آپ کس کے ساتھ ہو کبھی کماتے بھی دیکھا نہیں تو وہ بتاتے ہیں پھر کہ بھئی ہم ایسے کماتے ہیں بندے بٹھائے ہوئے ہیں بس فون کر کے پوچھ رہے ہیں ہاں بھئی ٹائم پہ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں ان بندوں پہ بندہ رکھ دیا ہے میں نے کہا جب تک خود نگنانی نہیں کرو بندہ جو ملازمین وہ پہنچیں گے کہاں آپ کے آفس کہہ رہے ہیں ان پہ بھی بندہ رکھا ہوا ہے جب پیسہ آ جاتا ہے نا آدمی کے پاس تو ہر کام پیسہ کر رہا ہوتا ہے یہ حقیقت ہے ہر کام کے لوگ کم بغت پیسہ خرچ نہیں کرتے کنجوسی دکھاتے ہیں اس لئے سارا بوجھ خود اٹھا رہے ہوتے ہیں پیسہ جب آئے نا آپ کے پاس تو کام کم کرو اپنے کاموں کو پھر دین کی تبلیغ میں زیادہ لگاؤ باقی سارا کام کس سے لو بلا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اور بندہ رکھ لو اگر پیسہ زیادہ ہے نہیں ہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ وہ کنٹرولنگ میں ہی سارا پیسہ خرچ ہو جائے آپ کا تو میرا اپنا اصول یہی ہے میرا جو اپنا لائف اسٹائل ہے نا وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فارح کرو جو کام دوسرے سے لے سکتے ہو وہ خود بولو نہیں کرو میں جامت رشید میں تقریباً ایک بائیس تیس سال ہو گئے فتوے کا کام بھی کر رہا ہوں نا مسائل آتے ہیں وہ لکھتا ہوں میں مسائل آتے ہیں یہ میں اپنے شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا میں آپ کو موٹیویشن کے لیے کہ یہ زندگی کا اصول بنا لو فتوہ لکھتا ہوں میں جو مسائل آتے ہیں پھر سینئر مفتیان اکرام اس کو دیکھتے ہیں تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ بھئی میں فتوہ لکھ رہا ہوں کمپوس کر رہا ہوں پھر اس پہ حدیث تلاش کرنی ہے وہ لگانی ہے پھر اس پہ قرآن کی آیت دلائل لکھتے ہیں پھر فقہ کی عبارتیں ایسے پورا فتوہ ہوتا ہے کمپلیٹ تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ یار یہ میں بیٹھ کے گھنٹا کیوں لکھوں یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا کمپوسر سے کروا ہو یہ کام ٹھیک ٹھیک ہے نا یہ کام کس سے کروا ہو تو میرا اب ٹائم کم خرچ ہو رہا ہے آوٹپٹ زیادہ ہے تو آپ کے اگر کچھ بھی مالی حیثیت آپ کی اللہ نے اس میں کچھ برکت دی ہے تو اس پیسوں کو سب سے زیادہ ٹائم بچانے میں استعمال کرو پھر بچا کے اس ٹائم کو اس کام میں لگاؤ جو دوسرے نہیں کر سکتے یہ کام تو کمپوزر بھی کر لے گا نا ارے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ فرماتے تھے ایک عالم دین اگر سبیل لگا کے بیٹھ جائے لوگوں کو پانی پلانے کے لئے کہ پیاسوں کو میں کیا پلاؤں گا پانی تو وہ گنہگار ہوگا وجہ اس کی ہے کہ یہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے تمہیں جو اللہ نے علم دیا ہے اس علم کو علمی صلاحیتوں میں لگاؤ اس کام کے لئے آپ کسی اور کو بٹھا دو کہ بھئی مٹکوں سے پانی پلائے گرے لوگوں کو یا لوگوں کو ترغیب دے ہو اگر پیسے دے کے نہیں بٹھا سکتے تو ترغیب دے کے بٹھا دو نا سواب تو ہے نا اس میں آپ کیا کرو آپ جو کام دیکھو ایک ڈاکٹر کے حق میں لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے عالم کے حق میں سمجھ میں نہیں آتی ایک ڈاکٹر کلینک بند کر کے اے او کلینک کا کوئی ہڈیوں کا اسپیشلسٹ ہو جس کا کام ہے ہڈی جوڑنا اس سے بڑا ایکسپرٹ کوئی نہیں ہو وہ کیا کرے سبیلے لگا کے بیٹھے جائے لوگ کہیں گے بھاں ہڈی ٹوٹے ہوئے لوگ پڑے ہوئے بھائی یہ تو ان کو جھا کے جھوڑ دے یہ پانی میں پلا دوں گا کیونکہ میں جب بھی یہ بیان کرتا ہوں نا کہ عالم کا کام نہیں ہے سبیلوں سے پانی پلانا تو لوگ کہتے ہیں ہاں دیکھو یہ مولوی لوگ خود بنے بنے ہوئے ہیں دوسروں کو کہتے ہیں پانی پلاو بھئی آپ کے پاس علم ہے تو آپ اس سے اونچا کام کرو نا تو اسی طرح کاروباری لوگوں کو بھی میں کہتا ہوں تمہارے پاس اگر کوئی قابلیت ہے تو تم جو کام ملازمین سے لے سکتے ہو وہ خود کیوں پان کی دکان میں بیٹھے ہوئے ہو سمجھ رہے ہو لیکن کنجوسی پیسہ کہیں بھی خرچ نہ ہو یہ کنجوسی ہے اس پیسہ خرچ کرنے کا فائدہ ہوتا ہے درجنوں لوگوں کو آپ کی وجہ سے ملازمت مل جاتی ہے ان کا بھی بچاروں کا پیٹ بھرتا ہے میں ایک بڑے جنرل سٹور گیا شاپنگ کے لئے فرس ٹائم چار پانس سال پہلے تین گھر تھے نا تو کسی نے کہا کہ آپ جو محلے کی راشن سے دکان لیتے ہو دکان سے راشن لیتے ہو تو آپ جاؤ بڑے سٹور پہ ہول سیل کے حساب سے بلے گا آپ کی اتنی بچت ہوگی اور پورے مہینے کا راشن آ جائے گا یہ کی دفعہ میں بچت بھی دبا کے ہوگی سمجھ رہے ہیں میں چلا گیا میں نے کہا چلو یار لوگ ساری دنیا ہی مجھے پاگل کہہ رہی ہے کہ محتساب تین گھروں کا راشن میں ایک چھوٹی سی دکان سے آ رہا ہے تو اس کی ریٹ بھی زیادہ ہیں اور ٹینشن بھی زیادہ ہے تو کیوں نہ آپ پیسہ بچاؤ بھائی کیا خیال ہے بڑے سٹور سے لو آپ دیکھاؤ گا بڑے بڑے سٹوروں پہ کتنا رش ہوتے ہیں ہم بھی نکل لیے دوسری تاریخ یا تیسری تاریخ ایک دوست کو لیا ہم نے کہا چلو بھائی اب ہم وہ ٹرالی لے کے گھوم رہے ہیں اور بھائی یہ والا شیمپو کہاں ہے وہ ادھر رکھا ہوئے وہاں جا رہے ہیں شیمپو لینے کے لیے یوں یوں کر کے دیکھ رہے ہیں کون تھا والا شیمپو گھر وانوں نے لکھا ہوئے چلو بھائی یہ شیمپو بندے سے پوچھنا پڑتا ہے پہلے تو بندہ ہی کوان ہے پہلے تو وہ تلاش کرو کس سے پوچھیں تو وہ وہاں رکھا ہوئے ادھر جا کے وہاں سے ادھر جا کے ڈیڑھ گھنٹہ ہمارا برباد ہو گیا پھر ہم عجیب سے نا دیڑھ دو گھنٹے تک گئے تیل لینے اس کے بعد ہم نکلے وہ گرم مسالہ وہاں سے لینے تو چٹنی مسالہ وہاں سے لینے تو زیرہ وہاں سے لینے تو فلانا بھے بھے پاگل ہو کے میں نکلانا وہاں سے اس کے بعد میں نے اس بندے کے ذمہ لگایا کہ یار کیلکولیشن کر بچت کتنی ہوئی ہے تین گھروں کا سودہ لیا ہے تو ذرا کالو کیلیشن کر کے کیلکولیشن اور کالو کا لیٹر وہ پتہ ہی ہوگا درہ اب بتا یار تو پتہ نہیں کتنی بچتی ہزار روپے کی پندرہ سو کی دو ہزار کی میں نے کہا یار یہ بچارہ غریب جو دکان کھول کے بیٹھا ہوئے چھوٹا سا کھوکھا یہ اس کا حق نہیں ہے کہ ہزار اس کو دے دو کیا خیال ہے نہیں ہے یہ بات میرا خیال ہے میں نے کہا یہ اس بچارہ یہ کی پاگل ہے یہ چوری کرے گا یہ ڈاکے ڈالے گا سارے ان بڑے بڑے سٹوروں میں گھسیں گے اور یہ جو بڑے بڑے سٹورز ہوتے ہیں ان کی کونسی اپنی حق حلال کی کمائی ہوتی ہے باپ دادا سے یہ تو بینکوں سے کروڑوں روپے کرزہ لے کے سودھ پہ انہوں نے بڑے بڑے سٹور کھولے ہوئے ہوتے ہیں جو محلے میں بیٹھا ہوئے ہیں دکان کھول کے اس نے خون پسینہ اس کے باپ دادا سے جو وراثت ملی اور اپنا خون پسینہ مل کے آج اس نے ایک چھوٹا سا جنرل سٹور بنایا ہوتا ہے اس کو بینک تو کرزہ دے گا ہی نہیں کہ تیرے پاس ہے کیا اور بڑے بڑے سٹورز کیا کرتے ہیں عربوں روپے کروڑوں روپے کا سودھ پہ کرزہ لیا حرام کرزہ بڑے بڑے سٹور بنا لیے یہ پیسے کی تقسیم یہ نیچرل نہیں ہے تب ہی تو مالدار مالدار سے مالدار اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا ہے اسی سودھی نظام کی وجہ سے حلال حرام کی بات نہیں ہے بڑے بڑے سٹور سے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں لیکن ہماری غیرت میری تو کم از کم نہیں برداش کرتی کہ وہ ہزار آدمی محلے کے اس دکاندار کو پکڑا دے تو ہمیں تو اتنی آسانی ہے ہم تو نہ جا کے شیمپو تلاش کر رہے ہوتے ہیں دکان پہ جنرل سٹور والے کے بولتے ہیں بھائی یہ پرچی ہے سودے کی میرا اب اصول یہی ہے تینوں گھروں کی پرچیاں بھیجوا دیتا ہوں بلکہ اب تو واتس اپ کر دیتا ہوں دکان والے وہ تمیز سے خود ہی ٹینشن لیتا ہے سمجھ رہے ہیں نا خود ایک ایک چیز تلاش کرے گا اور گھر پہنچا دے گا راشت چلو بھی تو اس میں اگر آپ کے ہزار ڈیڑھ ہزار زیادہ چلے گئے تو کونسی پیسہ ہزار روپے میں آپ کے دو گھنٹے اگر بچ گئے تو ٹائم بھی تو ایک قیمتی چیز ہے نہیں یہ بات سمجھ میں آپ کہہ رو پیسہ قیمتی چیز ہے تو کیا ٹائم قیمتی نہیں ہے پیسہ خدا کی قسم سو بار جا کے واپس آ سکتا ہے آپ کا جو ٹائم جنرل سٹور میں دو گھنٹے کسی بڑے شاپنگ مال میں گزر گئے قیامت آ جائے گی ایڈیا رگوڑو گی یہ دو گھنٹے آپ کو واپس نہیں ملیں گے اور یہ کسی کھاتے میں نہیں ہے کوئی سواب میں نہیں آ رہی ہے اس دو گھنٹے میں آدمی کیا کچھ نہیں کر سکتا اور بدنظری الگ ہم تو تین ہو گئی ہماری اللہ لیکن جو کمارے چھڑے چھاٹ ہیں میں جس کو لے گر گیا تھا اس کی ایک تھی اب وہ باہر نکل کے کہہ رہا ہے یار میں تو عجیب اتنی انٹیاں گھوم رہی ہیں یہاں پہ اور اتنے عجیب فیشنیول خواتین ہیں میں نے کہا تم ہی لے گر آئے ہمیں ہمارا تو کوئی موڈ اور ٹینشن بھی بچارہ دیندار تھا تو دیندار ہی کو ٹینشن ہوتی ہے دنیا دار آدمی کو کیا ٹینشن ہو گئے گا چلو کہہ رہا ہے دو ہزار میں کوئی تنا گھٹیا سو اگر دو ہزار بھی بچ گئے دو ہزار بھی بچ گئے اور ناشتہ بھی ہو گیا تو اس کے تو مزے ہیں اور بہن سے لوگ جاتے ہیں اس چکر میں انٹیاں دیکھنے کے لئے وہ کہتے ہیں شیمپو کون خریدنے جا رہا ہے شیمپو کون خریدنے جا رہا ہے رونقی لگی بھی ہیں خیر وہ زیادہ میں چیزوں میں نہیں جاتا تو بدنظری کا گناہ لگ ہو رہا ہے حدیث میں آتا ہے پترین جگہیں بازار ہیں اور بہترین جگہیں مسجد ہیں بازار میں جا کے انسان کی روحانی کیفیت ختم ہوتی ہے سکون برباد ہوتا ہے دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے بازار جائیں ضرورت کے لئے اس سے انسان کی روحانی کیفیت ختم ہوتی ہے دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے جب آپ مارگیڈو میں جاؤ گے آپ دیکھو کہ دولت پیسہ جو مالدار لوگ ہیں کیا کیا خرید غریب آدمی تو وہاں کہا گے یار میری بیگم نے مسجد کی دال لکھی ہوئی ہے اور یہ دیکھو کیا کہہ لے کے جا رہا ہے یہاں پہ دنیا کی محبت تب ہی جب بڑے بڑے شاپنگ مالز میں جایا کرو تو واپسی پہ قبرستان کا چکر لگاتے ہوئے آیا تھوڑا سا وہاں سے ٹن مارا یہ ہمارے ہاں تو اللہ کا شکر ہے جتنے بھی شاپنگ مال ہیں بیچ میں قبرستان سب کے پڑھتے ہیں الحمدلہ ادھر جاؤ ادھر قبرستان ادھر جاؤ ادھر قبرستان تو واپسی پہ قبرستان دیکھا کرو کہ یہ بھی بڑے بڑے جنرل سٹورز سے شاپنگ کیا بلکہ بہت سو کے تو اپنے سٹورز تھے ایسا لیٹے ہیں قبر میں جا کے کہ پاکستان کی پولس بھی ان کو نہیں اٹھا سکیں پولس تو ہر ایک اچھے اچھوں کو اٹھا دیتی ہے تو میری میرر میں کوئی فتوہ نہیں دے رہا کہ آپ جنرل سٹورز بڑے بڑے سٹورز سے شاپنگ کو حرام نہیں کہہ رہا جائز ہے کوئی گناہ نہیں اگر آپ ہزار ربعہ بچالو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن میں مشورہ یہ دے رہا ہوں کہ ٹائم بچانے کو زیادہ فوکس کرو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک جھگڑا آیا دو آدمیوں کا کچھ چند ہزار کا جھگڑا تھا نا حضرت کو انہوں نے بنا دیا سالس کہ آپ فیصلہ کریں اب حضرت نے جب جنگا دیکھا تو حضرت کو لگا اس میں ٹائم بہت لگے گا اور حضرت درمیان میں سالس بن بھی چکے تھے تو جس نے دعویٰ کیا تھا نا اس نے میرے اتنے ہزار دینے حضرت نے کہا تو یہ مجھ سے لے لے میری بھی جان چھوڑ دے اور اس کی بھی جان چھوڑ سے زیادہ تو خاندانی لوگوں تو ایسے ہی ہوتے ہیں بھائی کہ ٹائم اور پیسوں میں سے وہ کس کو ترجی دیتے ہیں وہ ٹائم کو ہاں اتنا پیسہ لگ رہا ہے ٹائم کہ آپ کو بعد میں سارا ٹائم پیسہ کمانے میں لگ رہا ہے وہ تو اتنا نہیں ہو جتنا ایفورٹ کر سکتا میرا خیال ہے ہزار دو ہزار روپے میں اگر آپ کے دو گھنٹے بچ رہے ہیں گھر کی شاپنگ میں تو ایک نورمل بہت غریب بچارہ وہ تو چلو ٹھیک ہے اس کے لیے تو مجبوری ہے نورمل آدمی جو متوسط گھرانے کے لوگ ہیں دو وجہ سے دو چیزیں سوچا کریں ٹائم کو زیادہ فوکس کریں پیار پیسہ چلے جائے کوئی مسئلہ نہیں نمبر دو اس غریب کو فوکس کریں جو آپ کے محلے میں ایک دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے صحیح ہے نا اس کا بھی حق ہے کہ اپنے بیو اچھوں کو پالے اس نے بینکوں سے قرضے لے کے دکان نہیں کھولی ہے اس کے اببا کی وراست میں اس کو ایک دکان ملی تھی بچارے کو ٹھیک ہے نا پھر محنت کر کر کے اس نے بڑھایا اس کو تو وہ اس کا جو دولت کی تقسیم ہے وہ نیچرل طریقے سے ہو رہی ہے تو خیر اچھا تو ہم پھر دوبارہ اپنے سر ٹاپک کی طرف آتے ہیں یہ تو قیام تام درگان بہت چلتا ہے تو میں یس کر رہا تھا کہ جب آپ کا ہاں میں مثال سے بات سمجھا رہا تھا کہ جیسے ایک تاجر کا حدف کیا ہوتا ہے کم سے کم انویسمنٹ کم سے کم ٹائم اور ارننگ زیادہ سے زیادہ تبھی یوٹیوب پہ آج کل آ رہے ہیں ہم آپ کو ایسا طریقہ بتاتے ہیں گھر بیٹے پیسے کم آئے یہ کرے وہ کرے آ رہا ہوتا ہے ایسا اب آپ کسی سپیکر کو سننے کے لیے گئے کہ یار یہ کلاسز لیتا ہے اور اس کو بزنس کا بہت زیادہ تجربہ ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اس کے اپنے تجربے شیئر کرتا ہے جس میں یہ بتاتا ہے کہ کم سے کم انویسمنٹ کم سے کم ٹائم اور زیادہ سے زیادہ ارننگ کے کیا طریقے ہیں آپ گئے اس کے پاس وہ بیٹھ گیا بنو مئیہ کا واقعہ لے گئے وہ کیا بیٹھ گیا بنو مئیہ ایسے تھے بنو مئیہ کیوں بنو مئیہ کی جتنی گالیاں مہین اختر نے بلب کے رشتداروں کو دی تھی مہین اختر کے مامو نے وہ ساری گالیاں وہ کس کو دے رہا ہے بنو مئیہ بنو مئیہ کی ایسی کی تیسی بنو مئیہ تو ایسے تھے بنو مئیہ کی لونڈے تھے اور فلانے تھے اور ڈمکانے تھے وہ بڑیلوی مولانا نے یہ کیا دیوبندی مولانا نے بولو یہ کیا اس نے یہ کیا وہ بہاپی ہے تو وہ دیوبندی ہے تو فلانہ ہے تو ڈمکان ہے آپ آگئے جوش میں یار کیا خاندانی تقریر کی یہ بندے نے کیا نالج ہے ہر بندے کے پاس پھر وہ فلانے کو چیلنج تو فلانے کو چیلنج آپ دو بندے گئے تھے ایک آپ اور ایک آپ کا دوست آپ اس کی سپیچ سے بڑے مطابق کیا تقریر ہے رفولیدین ٹانگیں چوڑی ٹانگیں پتلی اور وہ فلان بھی ایسا وہ فلان بھی ایسا وہ فلانے یہ کروایا فلانے یہ کروایا فلان اس فاصل پوری گھنٹے کی تقریر سنی آپ بڑے انسپائر ہو رہے ہو آپ کا دوست اقل مند تھا وہ کہہ رہے بھئے یہ صالح ہمیں کیا فائدہ ہوا اس سے فائدہ نہیں ہو رہا بنو میہ ثابت ہو گیا نا بنو میہ دو نمبر لوگ تھے بتا تیری نالج میں اضافہ نہیں ہوا تجھے پتا چل گیا نا بنو میہ کہ لونڈے کیا ایسے تھے اور بنو عباس بھی دو نمبر تھے اور خلافت عثمانیہ بھی بدتی تھے اور فلانے بھی ایسے تھے اور ڈمکانے بھی ایسے تھے اور وہ بھی ایسے تھے اور وہ بھی ایسے تھے ساری دنیا کیا تھی غلط کتنی نالج میں اضافہ ہوا ہے نالج میں سبردس اضافہ ہو آپ کا دوست اقل مند بولے گا بے تو یہ نالج لینے کے لیے آئیت ہے یہاں پہ اس سے تو یہ ہوا ہے کہ جو بزنس جس کو پروموٹ کرنے کے لیے سیکھنے کے لیے اسکل سیکھنے کے لیے ہم آئے تھے وہ تو گئی تیل لینے اس سے تو ایک اور نقصان ہو گیا کہ جو تھوڑا بہت مذہب اور علماء کی محبت تھی عقیدت تھی وہ بھی کہاں گئی ساتھ ساتھ تیل لینے اس آدمی کی عقیدت دل میں بیٹھ گئی ہے کہ دنیا میں یہی ایک ٹھیک ہے باقی سارے کیا کر رہے ہیں تیل لینے تو یہ اپنا چورن بیچ رہا ہے یہ اپنے آپ کو پروموٹ کر رہا ہے یہ اپنی عقیدت ہمارے دل میں بٹھانا چاہ رہا ہے عقل مند کہے گا بھائی تو جس کو سننے کے لیے گیا ہے نا وہ تیرے حدف کو فوکس نہیں کر رہا اس کا اپنا ایک حدف ہے جس کا تو حصہ بن چکا ہے عقل مند یہ کہے گا بے وقوف کہے گا بنو مئیہ ایسے تھے بنو عباس کی ایسی کی تیسی خلافت عثمانیہ کی ایسی کی تیسی سوفی ایسے ہوتے ہیں دیوبندی ایسے ہوتے ہیں بریل بھی ایسے ہوتے ہیں لہدیس ایسے ہوتے ہیں عقل مند کیا کہے گا بھائی تجھے پتہ ہی نہیں ہے تیرے ساتھ ہوا تیرے ساتھ یہ ہوا ہے کاروائی کی جائے گی اگر آپ نے ویڈیو بنائی تو کیا کی جائے گی تیرے ساتھ یہ ہوا ہے ایسی کاروائی ہوئی ہے کہ تجھے پتہ اہی نہیں آج کل یوٹیوبرز یوٹیوب پہ جو سکولرز آ رہے ہیں بہت سے یہ میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے بہت سے یہ کر رہے ہیں اور آپ کو لا شعوری طور پر پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ کا چونکہ اپنا کوئی حدف ہے ہی نہیں آپ دوسرے کے حدف کا حصہ بن رہے ہیں وہ جو بزنس کی سکل سیکھنے کے لیے آپ کا دوست آیا نا اس نے فوراں پکڑ لیا کہ بندہ دو نمبر ہے کیوں وہ ایک حدف لے کر آیا تھا کہ یار اس نے جو پوسٹر لگایا ہے اس نے جو لیبل لگایا ہے وہ یہ کہ اسلام سکھا رہا ہوں میں سوری بزنس سکھا رہا ہوں میں یہ تو ہمیں کچھ اور سکھا رہے یہ تو بنیو بھئی ہے کہ لانڈوں کی بات کر رہے یہ تو چورن چٹنیوں کی بات کر رہے تو یہی کام کس کے ساتھ ہو رہے